ہینڈ پمپ نمبر 97 صدقہ جاریہ برائے اسالے سواب ڈاکٹر ارش صدیقی مرہوم صاحب کے روح کے اسالے سواب کے لیے یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ لگوایا گیا ہے باقی اس کا پانی آپ دیکھیں ماشاءاللہ صاف اور شفاف پانی ہے یہ پختہ فرش بھی اس میں بنایا گیا ہے اور اس میں اس قسم کا ڈیزائن بنایا گیا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا پانی ہمیشہ موجود رہے تاکہ جہاں پہ جو پرندے وغیرہ ہیں وہ بھی اس کے پانی سے مستفید ہو سکیں پانی کی مشکلات ہیں ہاں بہت مشکلات مشکلات ہیں چلیں اللہ تعالی جی جزائے خیرت ضرورت ہے اس علاقے میں یہ ادھر ہمارے پیچھے یہ سارا جنگل ہے ادھر مال مویشی والے سب لوگ ادھر آتے ہیں پانی میٹھا تلاش کرتے ہیں پانی ملتا نہیں ہے اس لئے یہ پانی میٹھے کی تلاش میں ہمیں بہت اچھا کیا ہے اچھا یہ کام آپ کر رہے ہیں پانی بہت مشکلات ہیں ہے بہت کم پانی آتا ہے ہم دور سے لاتے ہیں کیا اٹھا کے جاتے ہیں موٹ سیکلوں پہ کبھی کسی سواری پہ پینے کے لئے پانی جانوروں کو پلانے کے لئے پانی کم ہوتا ہے اس لئے برتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں دوسرے پیو پہ بارے بھی ہا پاتے ہیں یہ جانور چرانے کے لئے پیچھے ہمارے سیٹ پہ جنگل ہے جنگل میں چرانے کے لئے آتے ہیں تو پھر ادھر سے پانی استعمال کرتے ہیں یہ بہت لیں بھر کے لے جاتے ہیں پیتے بھی ہیں جو مال وغیرہ چراتے ہیں اس کی بات کریں وہ بھی یہاں سے پانی بھرتے ہیں پانی کی قلت کے حوالے سے اگر یہ ہے انٹرم جو لگوایا گیا تو کتنی فائدہ ہے آپ لوگوں کو اس کے بڑا فائدہ ہے سار اسانہ بڑے پانی لیتے تانگے سے اسانہ وہ اٹھوے پانی بھران سے بڑے تانگے سے مال مویشی یہ سارے ترہے کن خود مردے پہنے تو اب اس کا یعنی کہ آپ کو نزدیک کی ایرے میں آپ کے لگ گیا تو آپ کو بڑا فائدہ تھی نزدیک لگ گیا لیکن اب یہ آپ کے لئے بہتر ہو گیا آپ کے قریبی لاکے میں لگ گیا یہاں سے ایک یہ راستہ بھی ہے یہاں سے جو بلکل یہ سامنے اپنے ڈاچیوں یہاں سے پیلاتے ہیں لوگ جو یہاں پہ چرانے کے لئے اپنے لے کے پھر دیو تو ان کی بات کریں ادھر سے اپنے وہ جو چھوٹ چھوٹے ان کے پاس بوتلیں ہوتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں اچھا ان میں پانی بھر کے چلے جاتے ہیں اچھا یہ آگے راستہ ہے چلیں یہ تھوڑا سے دکھائیں گے ہمیں یہ راستہ کس طرف آج ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ جا رہا ہے یہ راستہ جا رہا ہے ادھر سے سب لوگ گزرتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں وہ بیچے جنگل ہے اچھا یہ سارا جنگل ہی ہے یہ ناظرین یہ راستہ جو بھائی ہمیں بتا رہے ہیں مزید آگے ڈیزٹ کی طرف جاتا ہے یہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں مال موشی ہو لے وہ سامنے بھی گزر رہے ہیں لیکن فاصلہ یہاں سے بہت زیادہ ہے اچھا یہاں سے ان کا مال نظر آ جائے گا اچھا بھائی جن آپ ویسے آپ کیا ان کو رائے دیتے ہیں کہ کیا واقعی یہاں پہ ہینڈ پمپ کی مزید بھی ضرورت ہے اس علاقے میں سارا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جنگل ہے کافی یہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے تھوڑا آگے اور اگر ہینڈ پمپ اور بھی لگ جائیں تو بہتر ہے اچھا ہے ادھر پانی بھی اچھا آ جائے گا جو جانور وغیرہ بھی پی سکتے ہیں پرندے بھی ادھر جنگل میں جو پھرتے ہیں وہ پی سکتے ہیں اور آدمی ادھر سے جو آتے ہیں وہ وہ پانی کے مسافر جو گزرتے ہیں چورستان کے جو گزرتے ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی وہ بہت میں بھر کے ادھر سے دے جاتے ہیں اور جانوروں کو پلانے کے لیے آپ نے بھی پینے کے لیے کوئی چیز اچھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں چورستان ڈیزرٹ میں موجود ہوں یہاں پہ ایک جو ہینڈ پمپ ہے ہمارے بھائی نومان صاحب ہیں جو کہ لاہور میں رہتے ہیں ان کی معرفت سے انہوں نے اپنے کچھ عزیز وعقارب کو بھی یہاں پہ اس چیز کے لیے راضی کیا ہے اور ان کو یہ ترغیب دیا ہے کہ آئیں اور اس طرح جو صدقہ جاریہ والے نیک کام ہیں وہ ان میں حصہ لیں تو ان کی طرف سے ہمیں ایک یہاں پہ ہینڈ پمپ جو ہے ڈونیٹ کیا گیا ہے جو کہ یہاں چورستان والے ایریے میں لگایا گیا ہے اور یہاں اب اس کے پانی سے یہاں کے لوگ مستفید ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان بھائی نومان بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے جو کہ اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لے رہے ہیں بڑھ چڑھ کے خود بھی حصہ لے رہے ہیں اور اپنے عزیز وعقارب کو بھی اس طرح کے نیک کاموں میں مخلوق خدا کی مدد کے لیے تیار کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہینڈ پمپ ہیں وہ یہاں پہ لگایا جا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے اس کے اوپر جو نام لکھا ہے وہ بھی میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہاں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا یہ چینل بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ مزید جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے جو نیکی کے کام ہیں ان پہ تیار ہوں اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کے لیے اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیں تو اس کے اوپر میں آپ کو چل کے پڑھا دیتا ہوں یہ ہینڈ پمپ نائنٹی سیون نمبر جو ہمارا ہینڈ پمپ ہے یہ لگایا گیا اب تک ہمارے سمجھ لیں یہ نائنٹی سیون والا ہینڈ پمپ ہے مزید بھی آگے ہینڈ پمپ کچھ اور لگے ہیں ان کا بھی چل کے وزٹ کراؤں گا تو ہنڈرٹ سے اوپر ہمارے جو ہینڈ پمپ ہے وہ یہاں پہ لگایا جا چکے ہیں ہینڈ پمپ نمبر نائنٹی سیون صدقہ جاریہ برائے اسالے سواب ڈاکٹر ارش صدیقی مرہوم صاحب کے روح کے اسالے سواب کے لیے یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ لگایا گیا ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ڈاکٹر ارش صدیقی صاحب کا لاہور سے تعلق ہے یا کہ ان کے جو جنہوں نے یہ لگوایا ہے ان کا نمان بھائی کا جیسے یہ تعلق لاہور سے تو یہ بھی کلیر نہیں ہے لیکن یہ ڈاکٹر ارش صدیقی صاحب کی طرف سے ان کی روح کے اسالے سواب کے لیے یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ لگوایا گیا ہے باقی اس کا پانی آپ دیکھیں ماشاءاللہ صاف اور شفاف پانی ہے یہ پختہ فرش بھی اس میں بنایا گیا ہے اور اس میں اس قسم کا ڈیزائن بنایا گیا ہے تاکہ اس میں تھوڑا سا پانی ہمیشہ موجود رہے تاکہ جہاں پہ جو پرندے بغیرہ ہیں وہ بھی اس کے پانی سے مستفید ہو سکیں باقی جو اس کی نکاسی کا راستہ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو درخت ہے سایہ دار درخت اس کی جڑوں کی طرف اس کا پانی کا راستہ بنایا گیا ہے تاکہ یہ درخت بھی اس کے پانی سے مزید پھلے اور پھولے یہ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی چل کے ہم گفتگو کریں گے اور اس ہینڈ پم کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے اور ان کے ذمہ ہم یہ لگائیں گے کہ وہ اس ہینڈ پم کا خیال رکھیں کیونکہ یہ ہینڈ پم تو جن کی طرف سے لگائے جاتا ہے وہ تو اپنا حصہ اس نیک کام میں شامل کر دیتے ہیں باقی جو حصہ ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا وہ بھی اس میں اپنا حصہ شامل کریں گے ان کا حصہ اس طرح ہوگا کہ وہ ہمارے اس ہینڈ پم کا خیال رکھیں گے اس میں جو چیز خرابی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے وہ بھی ہم ان کے ساتھ چل کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ بھائی جو کھڑے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیا نام ہے آپ کا جی اچھا حفیظ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ اس ہینڈ پم کی ضرورت تھی یا آپ کو اچھا اچھا ضرورت تھی یہاں پانی کی مشکلات ہیں ہاں بہت مشکلات ہیں چلیں اللہ تعالی جی جزائے خیر اطاف فرمایا مارون بھائی کو بجن آپ کا کیا نام ہے جی میرا نام صاحب عبدالمالک ہے اچھا بھائی عبدالمالک صاحب آپ ادھر یہ چولستانی ایرے کے رہیش ہے اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ ہینڈ پم بغیرہ ان کی اس علاقے میں ضرورت تھی یا پانی کی کیسے قلعہ ضرورت ہے اس علاقے میں یہ ادھر ہمارے پیچھے یہ سارا جنگل ہے مال مویشی والے سب لوگ ادھر آتے ہیں پانی میٹھا تلاش کرتے ہیں پانی ملتا نہیں ہے اس لئے یہ پم کی ضرورت تھی یہ لگایا گیا یہ پانی میٹھے کی تلاش میں ہمیں بہت اچھا کیا ہے اچھا یہ کام آپ کر رہے ہیں بلکل بلکل اللہ تعالی ان کو عجر سواب بتا فرمے بہت زیادہ آتا فرمائی ہے آگے بھی ان کو پانپ لگانے کی توفیق آمین آمین جزاکاللہ اچھا تو پانی کی یہاں قلت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کس طرح مشکلات ہے پانی بہت مشکلات ہے بہت کم پانی آتا ہے ادھر نہری پانی بھی بہت کم آتا ہے یہاں پہ ٹویل وغیرہ بھی وہ اچھے نہیں ہے کچھ جگہ پہ اچھے آجاتے ہیں پانی اچھا پانی کے زائقہ تو اس ہند پم کا کیا کہتے ہیں زائقہ پانی گا یہ پانی یہ ہم بھرنے کے لیے پینے کے لیے ہم دور سے لاتے ہیں کین اٹھا کے جاتے ہیں موڈ سینکلوں پہ کبھی کسی سواری پہ پینے کے لیے پانی جانوروں کو پلانے کے لیے پانی کم ہو جائے اس لیے پڑھتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں دوسرے بھی بہر والے بھی جو آتے ہیں یہ جانور چرانے کے لیے ہمارے سیٹ پہ جنگل ہے جنگل میں چرانے کے لیے آتے ہیں تو پھر ادھر سے پانی استعمال کرتے ہیں یہ بہت لیں بھر کے لیے جاتے ہیں پیتے بھی جو مال وغیرہ چراتے ہیں اس کی بات کریں وہ بھی یہاں سے پانی بھرتے ہیں چلے ماشاءاللہ تو یہ اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں چھوٹ بھائی اور شیئر کرتا چلوں کہ ہینڈ پم تو جنہوں نے یہ بھائی جو عزیز و قارب ان کے لیے خرچہ کیا اور یہاں پہ یہ صدقہ جاریہ کے لیے ہینڈ پم لگوا دیا لیکن اب اس کی حفاظت کرنا اس کی دیکھ بال کرنا اس میں کوئی خرابی آ جاتی وہ اب یہ امانت ہے ہم خود اس کے ذمہ دارہ ہیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو مسئلہ مسئلہ ہوگا ہمیں اس کو چیٹ کروائیں گے اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے اس کو چیٹ کروائیں گے چلیں ضرور جی بہت بہت شکریہ سلام علیکم بھائی جان آپ بھائی جان کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح پانی کی قلت کے حوالے سے اگر یہ ہینڈ پم جو لگوایا گیا تو کتنی فائدہ ہے آپ لوگوں کو اس کے بڑا فائدہ ہے سار اسانہ بڑے پانی کی تانگے سے اساں وہ اٹھوں میں سے پانی بھران سے دیکھ لو کلو میٹر سفار ہے جی جی بڑے تانگے سے مال مویشی یہ سارے ترہے کن خود مردے پہنے جی جی سونے تو اب اس کا یعنی کہ آپ کو نزدیک کی ایریا میں آپ کے یہ لگیا تو جا 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 آپ کو بڑا فائدہ تھی کہ نزدیک لگیا جی جی چلیں ماشاءاللہ بہت صاحب اس کے خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے جی بلکل بلکل صاحب سے یہ ضرورت مطابق تلوائے سے یہ ایک منٹیج خراب تھی جی جی چلیں ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کیلئے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی جزا خیر عطا فرمائے جی جو اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان آپ کچھ بتائیں گے ہمیں کس طرح یہاں پر کس طرح پانی کی تنگی ہے یا کس طرح کی مسائل ہیں بہت سکتا ہے یہ بات پانی ضرورت ہے پانی بڑے طور تو بہتے لینے جی 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 لیکن اب یہ آپ کے لئے بہتر ہو گیا آپ کے قریبی علاقے میں لگ گیا یہاں سے ایک یہ راستہ بھی ہے یہاں سے جو ہاں جو بلکل یہ سامنے یہ راستہ ہے راستہ ہے یہاں نے مال لنگار علی ڈاچی علی بھی آیا ہے تو بھی لائے گیا کوئی ڈاچی بھی بلا گیا ہے اچھا اپنے ڈاچیوں گا یہاں سے پیلاتے ہیں لوگ جو یہاں پہ چرانے کے لئے اپنے لے کے پھر دو تمہوں کو ان کی بات کریں چلیں جی یہ تو لگ گیا بس اس کی حفاظت کا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اب آپ کے ذمہ ہے اس کا خیال رکھنا جی اچھا یہ راستہ کیا ہے جی آپ بتا رہے ہیں جی یہ راستہ سار جا رہا ہی ادھر آنے کے لئے مال وغیرہ ادھر سے کافی دور ہو جاتا ہے تو پھر ادھر آجاتے ہیں قریب ہوتے ہیں پانی لے کے جاتے ہیں پھر ادھر سے گزرتے ہیں پھر ادھر سے گزرتے ہیں اچھا یہ آگے راستہ ہے چلیں گے تھوڑا سا دکھائیں گے ہمیں یہ راستہ کی طرف آجیں ناظرین یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ مزید آگے جاتا ہے جس طرف چولستانی ایریا ہے جنگل سے گزرتا ہوا ہے ہاں جی تھوڑا اس طرف کریں نا رکھتا کہ ناظرین کو آواز ہمارے یہ سار جنگل ہے یہ سڑک آستہ آستہ جاتا ہے راستہ یہ گھومتا گھومتا ہے اس جگہ پہ اور بھی پانپ لگوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ ایک پانپ پہ ہم گزارہ نہیں کر سکتے نا لوگ یہ کام ہوتا ہے نا زیادہ لوگ ہوتے ہیں پھر مشکل آتے ہیں کبھی ہم بچے والے آجاتے ہیں پھر لوگ رک جاتے ہیں پانی کے لیے بھی یا کوئی بچے بیٹھے ہوئے تو کوئی اور پانپ ہوگا کہ اس جگہ پہ پانی اور استلاش کر لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ جا رہا ہے یہ راستہ جا رہا ہے یہ راستہ جا رہا ہے سب لوگ گزرتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں وہ پیچھے جنگل ہے اچھا یہ سارا جنگل ہی جنگل ہی ہے ڈیزرٹ کو آپ جنگل ہی بول رہے ہیں یہ ناظرین یہ راستہ جو بھائی ہمیں بتا رہے ہیں مزید آگے ڈیزرٹ کی طرف جاتا ہے یہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں مال مویشی وہ سامنے بھی گزر رہے ہیں لیکن فاصلہ یہاں سے بہت زیادہ ہے میں زوم کرتے ہیں اچھا یہاں سے ان کا مال نظر آ جائے گا اچھا یہاں پہ یہ لوگ اپنے مال مویشی وغیرہ جو ہیں چرانے کیلئے لے کے آتے ہیں یہ ناظرین آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بلکل یہ ڈیزرٹ کا ایریا ہے اور یہاں پہ میرے خیال میں مزید بھی ابھی ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اس طرح کے جو نیک کام ہے ان میں حصہ لیں اور یہ جو چھوٹے بچے جو ہیں بڑی دور دور سے جا کے پانی وغیرہ بھرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ پانی وغیرہ بھریں تاکہ نزدیک کے ایریوں میں لگے ہنگے ہینڈ پمپ تو وہ بھی ہمارے ان بچوں کے لیے ان گھروں کے لیے زیادہ مستفید ہوگا ہے وہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے بھائی جن آپ ویسے آپ کیا ہمیں ہمارے ناظرین کو رائے دیتے ہیں کہ کیا واقعی یہاں پہ ہینڈ پمپ کی مزید بھی ضرورت ہے اس علاقے میں سارا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جنگل ہے کافی یہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے تھوڑا آگے اور اور بھی لگ جائیں تو بہتر ہے اچھا ہے پانی بھی اچھا آ جائے گا جو جانور وغیرہ بھی پی سکتے ہیں پرندے بھی جنگل میں جو پھرتے ہیں وہ پی سکتے ہیں اور آدمی ادھر سے جو آتے ہیں وہ پانی کے مسافر جو گزرتے ہیں چورستان کے جو گزرتے ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی وہ بہت میں بھر کے ادھر سے لے جاتے ہیں اور جانوروں کو پلانے کے لیے چیز اچھی ہے اگر لگ جائیں تو بہتر ہے اچھا اور بھی انتظام کر دیں اس سے بہتر ہو تو ماشاءاللہ جی اچھی بات ہے کہ آپ نے کہ یہاں پہ اور بھی ضرورت ہے ناظرین ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی ہمارے اس طرح کے جو نیک کام مزید ہیں اس طرح کے ان لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پہ پانی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آئیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہم انشاءاللہ ان کے اور ان کے جو والدین ہیں عزیز وعقارب ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کے لیے جو وہ ہدیہ بھیجیں گے ہم اس سے بھی ہینڈ پامپ اس طرح کے علاقوں میں لگوائیں گے جہاں پانی کی زیادہ ضرورت ہے پانی کی قلت ہے تو اللہ تعالی ہمارے اور بھائیوں کو بھی اس چیز کی توفیق قطع فرمائے کہ وہ آئیں اور اس طرح کے نیک کاموں میں ہمارے ساتھ حصہ لیں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم چلتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی ایسے اور ہی نیک جو مقصد ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجیو امدادی و رکم کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ خدا ہے پانی